جی میں شفی بلوچ اور ان دنوں سندھ کی سیاست کا دکجہ راہت بالکل اپنے اروش پر ہے اور خاص کار اگر آپ معجر سیاست کی بات کرے تو ان دنوں کافی آ کچھ زائری اور کچھ خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے معجر سیاست پر گری نظر رکھے ہوئے اس وقت سینر صافی سوہل شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آجی سوہل شبیر یہ بتائے کہ اچھ کل کہاں ملاقاتیں چل رہی ہیں اب تک ان ملاقاتوں کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں آ سکا ہے تو کیا کچھ نہیں پکنے والی آج کل دیکھیں نتیجہ آپ کو آنا تھا پچھلے بھی میں لیکن کچھ ناغذیر وجوہات کہیں یا پھر خصوصاً بلدیاتی الیکشن کی تلوار ہے اس کی وجہ سے نتائج جو ہے وہ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ نیکسٹ ویک میں اگر بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو کراچی کی سیاست میں تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اگر بلدیاتی الیکشن ہو گئے تو یہ جو پھر انجمام کی بات چل رہی ہے سب کو ایک کرنے کی بات چل رہی ہے تو یہ الیکشن کے بعد مرحلہ تیہ کیا جائے گا آپ نے بات کی ملاقاتوں کی تو کچھ ملاقاتیں ایسی ہیں جو افیشل ہو رہی ہیں اور کچھ ملاقاتیں ایسی ہیں جو خوفیہ ہو رہی ہیں سب سے اہم ملاقات کا میں آپ سے ذکر کروں گا گورنر سندھ سے پی ایس پی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کی ایک ملاقات گورنر ہاؤس میں نہیں ہوئی اس کا فوٹو سیشن نہیں ہوا وہ گورنر سندھ کے اپنے گھر پر ہوئی ہے اس میں انٹروڈیکشن کرائے گیا تمام لوگوں کا کیونکہ ابھی جو مرحلات کا ہوا ہے جو میری اطلاعات میں اس کے مطابق وہ ہے تنظیم سازی کا کہ اگر یہ تمام لوگ ایک ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو کون سا شخص کس عوضے پر کام کرے گا کس سے کیا کام لیا جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی معنی رکھتی ہیں اس میں سب سے افسوسناک بات بولیں یا پھر خطرناک پہلو بولیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک ان تینوں چاروں کی ون ون ملاقات نہیں ہو سکی ہے تین چاروں سے مرحل مطلب فاروق ستار ہے اس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہے عدیس قائم خانی ہے مصطفہ کمال ہے گورنر سن ہے یہ تمام لوگ جو ہے وہ گورنر سن کے تھرو میسیجز دے رہے ہیں گورنر سن کے تھرو جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے ابھی تک آمنے سامنے نہیں بیٹھیں آمنے سامنے بیٹھیں گے بہت سائی چیزیں ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کریں گے کلیر بھی ہوں گی اور ہو سکتا ہے بہت سائی چیزوں پر ڈیڈ لوگ بھی ہو جائے بہت آمن خان کی کوئی ایسی بات چل رہی ہے دیکھیں آپ نے دو سوال کی ہیں پہلا سوال آفاق احمد ہے تو میں آپ کو بتاؤ آفاق احمد نے بالکل کلیر لی پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ مہاجر قومی مومنٹ سے ایک قدم بھی پیچھے اٹنے کے لئے تیار نہیں ہے اس نے پھر ایک اور چیز کہی کہ میں رابطہ سفسے رکھوں گا باتچیت میری سفسے ہوگی خالد مقبول آئیں گے میرے گھر پر چاہے یا ناشتہ جو بھی ہوگا وہ کروں گا گورنر سیندھ آئیں گے تو ان سے بھی یہ سلوک ہوگا فارو ستار آئیں گے ان سے بھی یہ سلوک ہوگا ایمن کے مصطفیٰ کمال کوئی بھی آئے گا یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر الطاف حسین بھی میرے گھر آئے گا تو میں ان کی وہی عزت کروں گا جو ایک مہمان کی عزت کی جاتی ہے تو یہ تو ہو گئی گھر آنے والی بات دوسری آپ نے بات کی کہ وہ کیوں شامل نہیں ہو رہے یا پھر وہ ماجر کوئی مومنٹر کھڑے تو ان کا کہنا یہ کہا دیکھیں میں نے بیس سال پچیس سال سے ایک میرا موقف ہے اور میں اسی پر میں سیاست کرتا ہوں اور میں اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ قربانیاں دی ہیں یا جو میرے ساتھ لائل ہیں میں ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو یہ آفاق احمد کا بھی کوئی کلیرس چانس ہے دوسری آپ نے بات کیا عامر خان کی تو عامر خان کا فیلال سیاست میں کوئی کوئی رول نہیں ہے ان کی اپنی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے یہ کہیں آنس ہے ان کو سامنے نہیں لائے جا رہا ہے ان کو سامنے کبھی بھی نہیں لائے جاتا لیکن ایک چیز اس میں ہے اس میں میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتائی تھی اور اب بتا رہا ہوں کہ عامر خان کی سب سے بڑی مخالفت ڈاکٹر خالد مگول صدیقی نے کی ہے عامر خان کو ہٹانے میں سب سے اہم رول ڈاکٹر خالد مگول صدیقی کا ہے اس کے بعد فاروق ستار اس کے بعد انیس قائم خانی مصطویٰ کمال اور ان سب کا نام بعد میں آتا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ چاہے وہ کامران ٹسوری ہو گورنر سن مصطویٰ کمال ہو انیس قائم خانی ہو فاروق ستار ہو ان تمام لوگوں سے عامر خان نے پرسلل ہی جھگلے لیے ہیں کیونکہ جب کامران ٹسوری گورنر بنے تو انہوں نے ہی محیم شروع کی عامر خان نے ان کے خلاف لیکن جب گورنر سن کورنر نے دیکھا کہ وہ تو بہت مضبوط بہت مضبوط سیٹ اپ سے آئے تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ان سے دوستی کرنے کی کوشش کی جب کامران ٹسوری کو ایمٹی ایم سے نکال آیا گیا تھا اس وقت میں سب سے بڑی مخالفت عامر خان نہیں کی تھی کہ ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے تو مزید کی بات یہ ہے کہ سب سمجھ رہے تھے کہ ان کی مخالفت جو ہے وہ اس طرف شاہی ہے لیکن میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں کہ پہلی مخالفت ڈاکٹر خالد مبون صدیقی نے کیا عامر خان عامر خان کے خلاف سلم تو آتے اپنے دوبارہ آپ اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ لیڈرشپ کا فارمولہ بھی تہر ہو گیا تھا اور جو تنظیمی ڈانچ چاہتا وہ بھی تقریبی معاملہ تہر پا گئے تھے تو اس کو اسی میرے خیال میں جنگری کے پہلے ہفتے میں آناؤنس ہونا تھا تو یہ دیرلوں کا شکال معاملہ اب تک کیوں ہے کہ اتروں گورنر سنگھ کو جانا تھا دس نارک کو ترکی کے اوفیشل دورے پر جو دورہ بھی تبھی کیا گیا ہے اچھا اس دورے سے پہلے 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 اس فارمولہ کو نمٹا لیا جائے لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ابھی طرح پولیس سے تہہر نہیں ہوئی ہے خالد نے بھول کی سارو ستار کی کہ آپ اس میں ایک ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے کہ کیسے چلنا ہے کس طرح کرنا ہے کون کیا کرے گا کون سے تنظیمی ہو جائے کس کے پاس رہیں گے سیکٹر یونٹ سی او سی ایکس وائز ایٹ کتنی چیزوں کو کون چلا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیڈ نوگ ہوا تھا اور وہ تھوڑا پینڈنگ ہوا اور اب جو چیزیں آگئی ہیں وہ آگئی ہیں الیکشن سے نتیہ ہو گئی ہیں اگر بلجاتی الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی بھی آنے گے لیتے ہیں یعنی بلجاتی الیکشن سے پہلے ہے اگر الیکشن نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ ہاں اسی ہشتے میں ہو جائے ورنہ یہ اب مشروط ہے الیکشن سے الیکشن ہو گیا تو یہ نہیں آئیں گے ابھی سارے اور اگر الیکشن نہیں ہوا تو یہ سب آ جائیں گے اچھا اس میں اب وہ معجر سیاست کو زندہ رکھنے کی کوئی شرد رہی ہے اللہ کرے یہ کامیاب ہو لیکن دونوں پارٹیوں نے دونوں فریقین انہیں خاص کر دونوں فریقین سے مراد ہے کہ الطاف حسین اور آفا قیمد ان دونوں کے فولورز ایک دوسرے کو معجروں کے دشمن کلیر کر چکے تھے تو جو ان کے فولورز تھے وہ بالکل ایکسٹریم تک چلے گئے مخالفت میں اب وہ جو ورکر کلاس ہے وہ اپس میں کس طرح ایک دوسرے کو ایجز کریں گے کس طرح بیٹے گئے دیکھیں یہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جب ایمکو ایم اس وقت بھی زبرتست قسم کا پارٹی کے اندر ریکشن آیا تھا لیکن وہ ایمکو ایم اتنی مضبوط تھی کہ اس کے پر کسی نے کوئی بات نہیں کر پایا یا کوئی کچھ اس طرح بول نہیں پایا اور اس کے شہیدوں کے جو لوائکین تھے انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا ریزس کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کو سمجھا بجا دیا گیا تھا لیکن ابھی جو یہ ملاقات ہو رہی ہیں اس میں بھی ایمکو ایم کے لوگ خاص سے ناراض ہیں وہ سنٹیمنٹ اس وقت بھی موجود ہیں ہیڈرٹ پرسنٹ موجود ہیں کیونکہ دیکھیں یہ صرف سیاسی لڑائیاں نہیں لڑی ان لوگوں نے ان لوگوں نے ذاتی لڑائیاں بھی لڑی ہیں دوسرے کی جانے لی ہیں اب میں جس طرح بتاؤں کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی آفاق احمد کے گھر گئے ان سے بات کی ان سے سیاسی بات کی تو سوال اُبھرا کہ یہ وہی آفاق احمد ہے جس کو خالد مقبول صدیقی اپنے جلسوں سے کھڑے ہو کر بولتے تھے کہ یہ تو ہمارا قاتل ہے اور ہمارا شہیدوں کا نقصان پچھایا ہے تو آج ایسی کونسی نوبت آگئی کہ آفاق احمد کے گھر جانا پڑا گیا خالد مقبول کو یعنی قاتلوں کے گھر اب دوسرے کے میں قاتل نہیں کہوں گا بکل ان کے ہم تو نہیں کہہ ہا ہم تو کسی کو میں تو کبھی بھی کسی کو غدار کافر اور اس طرح کلقابات سے نہیں آسکتا یہ دووں نے کسی کو کہتے ہیں کہتے تھے جی بلکل ایسا ہی ہے تو مولی الارمنگ پوزیشن ہے اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب صورتحال کارپن دیکھ رہا ہے نقصان جہاں فائدہ ہوگا نا وہ نقصان بھی ہوگا جو شہیدوں کی فیملی ہے ان کو چھٹکا لگ رہا ہے کیار ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو ان لوگوں سے ملنا پڑھ رہا ہے اب ان کی اہمیت اتنی کیوں ہو گئی مطلب کل تک آپ افاغ احمد کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے اور آج آپ اس کے گھر جا رہے ہیں مطلب افاغ احمد کو آپ سیاسی ایک اپنا مضبوط قلعہ سمجھتے تو پھر پہلے آپ نے اس طرح کی علقابات کیوں کہے اس کے بارے میں تو بلی چیزیں ہیں بڑے معاملات اس طرح یہاں تک کہیں نے دیتا ہے جس طرح دوہزار دو میں جا کے بیت الہمزہ کو فتح کیا گیا مسمار کیا گیا خیر ایک اس میں چیز یہ ہے کہ بائیس اگس سے پہلے والی ایمکیم الگ تھی بائیس اگس کے بعد والی ایمکیم الگ ہے نو ڈاؤٹ کہ بائیس اگس کے بعد والی ایمکیم نے تمام لوگوں سے مسائلہات اور ملنساری سے کام لیا لیکن خالد مقبول بائیس اگس کے بعد بھی ایمکیم حقیقی کے لیے تقریباً یہی موقف رکھتے ہیں تو اب ان کے نیرےڈپ میں اچانک تبدیلی آئی ہے اور دیکھتے ہیں کارکون اس کو کس طرح ایک سکتے ہیں ان کا الگ الگ کیا موقف ہے آفس دی رکورد یہ آپ اس میں کیا بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم کس کنڈیشن میں آکے بیتھیں گے جس سے آپ نے کہا کہ اگر یہ مہجر کاز کو زندہ رکھیں گے متحدہ کو عطا کے نہ مہجر رکھیں گے تو میں بطل کارکون ان کے ساتھ کام کنے کو تیار ہو باقیوں کا کیا موقف ہے پی ایس پی کا فاروق ستار کا اور باقی جو دیکھیں موقف فاروق ستار تو کیونکہ ایم پی ایم کے ہی نیرےڈپ کے ساتھ تھے وہ تو نکالے گئے تھے واپس آ جائیں گے نیرےڈپ کا مسئلہ بنے گا مصطفیٰ کمال کا کیونکہ مصطفیٰ کمال بات کرتے ہیں پاکستانیت کی مصطفیٰ کمال بات کرتے ہیں تمام قومیوں تو مصطفیٰ کمال بات کرتے ہیں ایم پی ایم کا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو نیرےڈپ ہے وہ مہاجر کے اوپر ہے تو اب اگر مصطفیٰ کمال یہاں آتے ہیں تو وہ اپنے دیگر جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے حمدرد ہیں ان کو کس طرح مینج کریں گے یا کیا نیرےڈپ دیں گے تو یہ تھوڑی سی مشکلات ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو مرجر فعلی طور پر نہیں ہو پا رہا ہے اس کی بیسک وجہ ہی پی ایس پی ہے کیونکہ پی ایس پی کو لے کر بہت سارے سوالات موجود ہیں ایم کی ایم کے اندر بھی تو وہی چاری چیزیں تہہ کی جاری ہیں وہی سارے معاملات تہہ کی جاری ہیں کہ پہلے اس مسئلوں کو حل کر لیں نہ کہ بعد میں آنے کے بعد یہ سوال اٹھیں گے چیزیں اٹھیں گی تو پھر وہ پھر دوبارہ انتشار کا سبب بنے گی کیونکہ پی ایس پی بارہ چھوٹی تھی جماعت ہی سہی لیکن پی ایس پی میں نون اردو بولنے والے بھی بہت زیادہ ہیں پھر آپ انہیں کس طرح قائل کریں گے وہ متحدہ میں آجائیں صرف نام متحدہ رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا بہت اپکی لیرشت ناریٹیف ہوتا ہے ناریٹیف ہوتا ہے ناریٹیف ہوتا ہے ٹھیکی سوالچہ بھی اپنے تو اس حوالے سے کافی باتیں بتائی جو پسے پردہ جو ملاقاتیں بھی رہی ہیں اور اللہ کرے کہ ان ملاقاتوں کا ایک اچھا ریزلٹ سامنے آئے اور ایک دفعہ پھر سندھ کی سیادست پر جو ہے وہ اس کے مصبت جو ہے وہ نتائج سامنے آئے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آئندہ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آزر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی